آج کی سبا کے سباپتی ادھیاکشہ انجنہ گارو ہم سب کے گرو پروفیسر ہرگوپال پروفیسر کوڈنڈرام جناب عمر علی خان صاحب انیف احمد صاحب جناب خلیل صاحب پروفیسر کاسم صاحب اور یہاں سٹیج پر موجود سبی حجرات اور محبوب نگر کے میرے سب محبوب دوستوں بینوں اور بھائیوں میں تیلگو نہیں بول سکتا اس لئے ہندوستانی میں اپنی بات کہوں گا اور میرے ساتھی میری بات کو آپ تک پہنچائیں گے چناب کا وقت ہے اور تمام پارٹی کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں میری پارٹی کو ووٹ دو میری پارٹی کے سپورٹ دو لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں میں چناب لڑنے والی کسی پارٹی سے نہیں ہوں پروفیسر ہرگوپال جندگی بھر اس علاقے کے لوگوں کے لیے سنگھرش کرتے رہے ہیں وہ کسی کے اپنے لیے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں اس منچ پہ بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگ عمومن دوسری پارٹیوں سے اور کانگریس پارٹی کے مخالفت کرتے رہے ہیں لیکن آج ہم آپ سے اس الیکشن کے وقت کچھ مانگنے آئے ہیں اپنے لیے نہیں اپنی پارٹی کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے نصیب کے لیے مانگنے آئے ہیں سندرگو میدی میمے ہو رمو این نکلو نیلا بڑی ووٹ لڑکے والم کادو ویدی کا پہنم انہا پید لیور گوڑا ووٹ لڑکے والم کادو روپیسر ہرگوپالگار گانی میتا نائکو لیور گوڑا ووٹ لکورکو را لے دو نینو مدٹی لنچی کانگریس پارٹی ویدان آلانو سپورٹ چھے لے دو آئے نا اپنے کنی وشے آلو این نکلو سندر بانگا میتوٹی ماتو اڑم کراکو میں مچا ہوں ہم آج آپ کے سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے یہ وہ الیکشن ہے جو بیس پچاس سال میں ایک بار ہوتا ہے یہ سنسد کا الیکشن نہیں ہے اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سمدان سبا کا الیکشن ہے یہ سنسد بنانے کا چناو نہیں ہے یہ سمدان بچانے کا چناو ہے جب گھر میں آگ لگی ہو تب دو ہی پارٹیاں دکھائی دیتی ہیں آج اس دیش میں بہت پارٹیاں ہیں لیکن مجھے اس وقت صرف دو پارٹیاں دکھائی دیتی ہیں جب گھر میں آگ لگی ہو تب دو ہی طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں وہ جو پیٹرول کی بوتل لے کے آگ میں پیٹرول ڈال رہے ہیں اور وہ جو بالٹی لے کے پانی لے کے آ رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے جب گھر میں آگ لگی ہو تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو آگ بجھانے کے لیے بالٹی لے کے آ رہا ہے وہ بالٹی ہری ہے پیلی ہے نیلی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سب ایک ہیں آج اس دیش میں دو ہی پارٹیاں ہیں وہ جو اس دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس دیش میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس دیش کی جڑ کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے سمبیدھان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج ہم سب یہاں آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو اس دیش کی جڑ اس کی بنیاد اس کی آتما کو بچانے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ اینکلو سادان مینے اینکلو گاہدو یہ پٹلاک جرگی اینکلو گاہدو نل بائی آبائی سمسرالکو اکساری ایٹ وانٹی پرسطیت وستنی بھارت راجیاں گاہننی امالو جے سیڑما امالو جے کپوڑا مانے ایدان امپین این اینکل آدھار پڑی اوننے اکساری اینکلو گاہدو ایدان اینکلو گاہدو ایدان اینکلو گاہدو ایدان اینکلو گاہدو ایدان اینکلو گاہدو ہم نے یہ کام کیا یہ کام کیا اگلی بار یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے اپنا ریپورٹ کارڈ دینا چاہیے لیکن دس سال راج کرنے کے بعد موڈی سرکار اور بیجے پیچھ آتے ہیں کہ آپ ان کا ریپورٹ کارڈ نہ مانگے ان سے نہ پوچھیں کہ کیا کام کیا دس سال میں اس لیے جنتا کہتی ہے مدہ اور یہ مدہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں موڈی جنتا پوچھتی ہے مہنگائی کا سوال یہ کہتے ہیں نہیں مندر دے دیا مدے کے بدلے موڈی مہنگائی کے بدلے میں مندر جنتا پوچھتی ہے بیروجگاری کا سوال یہ بیروجگاری کا جواب دینے کی بجائے بلڈوزر کی باتیں کرتے ہیں جنتا پوچھتی ہے کسان کی کیا حالت ہے لیکن کسان کا جواب دینے کی بجائے یہ ہندو مسلمان کا سوال کھڑا کرتے ہیں مِتْرُ لَا رَا بھارتی یا جنتا پاٹی پدی سمسرالالو تام چیشنا ابھیرثی گرنچی ماتلاڑட் لے دو یہ وآل درல் வیرگுத்தாவுன்னை واتی گرنچی ماتلاڑட் لے دو یہ وآل تامو بھاوشت کاریا چرنا یہ دیش ابھیرثی کورک یاں جیس تمنے ایک ایجانڈا گرنچ اذی ماتلاڑட் لے دو یہ وآل نிருத்தயோகம் پெர்குத்தாவுன்னை دانی گرنچی ماتلاڑட் لے دو رَائِثُّلُؤْ அனேக கஸ்டால் பர்த்தாவுன்னரு دان گرنچی ماتلاڑட் لے دو یہ وآل بھارتا جنتا پاٹی ஒக்கை விஷேம் ماتلاڑட் لார்த்தாவுன்னி مா நிருத்தயோகம் گرنچی வார்த்தாவுன்னரு صبح میں اتنی بہنیں ماتائیں بیٹھیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی آپ کے دو بچوں میں جھگڑا کروائے تو ماں کیا کہے گی ماں اپنے بچوں کو کہے گی بیٹا اس آدمی سے بچ کے رہنا یہ تم میں جھگڑا کروائے اگر وہ دوبارہ آئے دوبارہ ماں کے جھگڑوں بچوں کے اندر جھگڑا کروائے پھونٹ ڈلوائے لڑوائے ایک دوسرے کے خلاف تو ماں کیا کہے گی ماں اس کا کان پکڑ کے باہر نکال دے گی کہے گی آگے سے میرے گھر میں ماتانا میرے بچوں کے تم جھگڑا کرواتے ہو آج اس دیش میں کیا ہو رہا ہے ہندو اور مسلمان بھارت ماں کی دو سنتان ہیں اور جو لوگ ہندو اور مسلمان میں جھگڑا کروا کے ہندو اور مسلمان میں نفرک پیلا کے ہندو اور مسلمان میں ہنسا کروا کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں وہ گدار ہیں وہ دیش دروہ بھارت ماں ان کو کان سے پکڑ کے نکال دے گی یہی آج کا سندیش ہے اکڑا ہم مالو اکڑا چالا ماندی کورچانے نرو می پیلل اللو ادھر اندہ مولا مدیا گرشن بیٹے واننی می ریمانی بیلوستارو وادو ملی نینو اچھی می ادھر پیلل اندہ مولا کوٹلاٹا ویٹسطانے جب پیشتے آہ تللی وادی گلہ وٹکو نی بیٹکے تو بیشتہ دی ایو وادو بھارت ماں تکوڑا بھارت ماں تکو سندتہ نمو ہندو اللو موسلم اللو ایدن رو رینڈو سندتہ نمو ای رینڈو سندتہ نمو مدیا وادو ویدیلشانی رچگوٹی گرشن میکٹڑوں کورکو ای ایلکشن لے لکھ اوستہ وونٹتے بھارت ماں تکوپپنی سریگ اٹھپوٹ ویدیلشانی رچگوٹی وادو نو چیو وٹکو نی بائٹک دوپتہ دن جب پی ایلکشن لے لکھ اوستہ ویدیلشانی رچگوٹی میچ فکسنگ کر رہے ہیں کھیل میں گربڑ کر رہے ہیں ہیرا فیری کر رہے ہیں ایلکشن کا جو میچ ہو رہا ہے آپ سوچئے کرکیٹ کا میچ شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے دو امپائر بدل دیئے اور امپائر کس نے بنایا جو سامنے والی ٹیم کا کیپٹن ہے اس نے امپائر کو بدل دیا ہے ایلکشن کمیشن کے دو لوگوں کو بدل دیا انہوں نے میچ شروع ہونے سے پہلے کھیل کے رول بدل دیئے انہوں لوگوں نے سامنے والی ٹیم کا راشن پانی بند کر دیا کانگریس کا ایکاؤنٹ فریز کر دیا کومنیس پارٹی کا ایکاؤنٹ فریز کر دیا تیس سات پرانے آئی ٹی کے کیس نکالے سامنے والی ٹیم کا راشن پانی بند کر دیا اس سے بھی کام نہیں چلا تو کیا کیا سامنے والی ٹیم کے دو بیٹسمن کو نکال کے گراؤنڈ سے باہر کر دیا کہ گیارہ لوگوں کی ٹیم نہیں ان کے دو لوگوں کو باہر کر دیا آج یہ میچ اس دیش میں ہو رہا ہے یہ میچ نہیں ہے ہیرا فیری ہے چھیٹنگ ہے آجاد ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار اتنا انفیر اور اتنا انفری چناب اس دیش میں ہو رہا ہے موڑی گوڑا یہ وآل پہجلو گتم لوں لاغ لے رو مین پڑکتیسیل ایجنڈ ای دیش ابریدکورگ میں ایجنڈ این جتٹی عڈووتون نارو یہ شیم موڑی گوڑا ارثمہیں دی گابடٹی یہ روز آٹو لواڑو تونڈی ایپتہ ونڈاڑو تونڈی جے سی آٹو نڈی گلوالان کنٹا ونڈاڑو تونڈی دوار یہ روز ایلکشن لوں موڑی گوڑی گوڑی گوڑا ایسے میں آخر میں آپ پوچھیں گے کہ بھائی سیلیکشن میں پھر کیسے ہم لوگ جیتیں گے پیسہ ان کے پاس ہے میڈیا بڑے بڑے ٹی وی اکبار ان کی جیب میں ہیں الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے دوسروں کا پیسہ بند کر دیا پلیئر کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا تو ہم میچ کیسے جیتیں گے میں بتاتا ہوں کیسے جیتیں گے کیونکہ ان کے گیارہ میمبر ہیں ٹیم میں گیارہ میمبر کے ساتھ انہوں نے چار اور جوڑ لیے ہیں ای ڈی بھی ہے ای سی بھی ہے سب میمبر جوڑ لیے ہیں لیکن آج بی جے پی کی پندرہ میمبر کی ٹیم کا مقابلہ کانگریس کی نو میمبر کی ٹیم سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج اس دیش کی پبلک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بی جے پی کے خلاف جناب لڑے ہیں تو یہ بی جے پی اور کانگریس کا مقابلہ نہیں ہے یہ بی جے پی اور انڈیا گھٹ بندن کا مقابلہ نہیں ہے یہ بی جے پی اور انڈیا کا مقابلہ ہے ہندوستان کی جنتہ نے آج مقابلہ کیا ہے ان کے پندرہ تو ہمارے نبے کروڑ لوگ آج مقابلہ کر رہے ہیں اور میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں پانچ دن اتر پردیش میں گھوم کے آ رہا ہوں گاؤں گاؤں اتر پردیش کا گیا ہوں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں کہا جا رہا ہوگا کہ بھائی تیلنگانہ میں کچھ بھی کر لو لیکن اتر پردیش میں تو بی جے پی جیتے گی آپ کو بتا رہے ہوں گے بیہار میں پورے نورتھ انڈیا میں بی جے پی جیتے گی میں ابھی پانچ دن یوپی میں گھوم کے آ رہا ہوں اور یوپی کی جنتہ ان سے تنگ آ گئی ہے میں نے بہت سال دیکھا ہے میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں بی جے پی یوپی کے اندر ڈاؤن جا رہی ہے اس کی سیٹیں ختم ہو رہی ہیں یہ بات یوپی کے بارے میں بول رہا ہوں اور یہ بات راجستان کے بارے میں بول رہا ہوں راجستان میں چناؤ پورے ہو چکے ہیں اور وہاں پچیس میں سے بی جے پی کو پچھلی بار پچیس میں سے پچیس آئی تھی دو ہزار چودہ میں پچیس میں سے پچیس آئی تھی اس بار آدھی سیٹ بھی بی جے پی کو نہیں آ رہی ہے راجستان میں میتر لارا وہ کا تنڈی جیسے ٹوڑو مو سن جیسے ٹوڑنے مانو میٹلا کلوالنے ہالو چنمانک رابوچ چو یہاں پچیس میں سے پچیس کے چیس سے پچھلی بھی 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 کنی جیسے ٹوڑوہ موسیقی 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 دوسری بار اگر اس کو پردھان بنا دیں تو وہ چالاکی سیکھ جاتا ہے پیسہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور اگر غلطی سے خدا نہ کھاستا تیسری بار اس کو بنا دیں تو وہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے گنڈا گردی کرنا شروع کر دیتا ہے یہی اس دیش میں ہو رہا ہے یہ دو بار اس دیش کے ساتھ ہو چکا ہے تیسری بار تانہ شائی ہم نہیں سہیں گے اس دیش میں سے تانہ شائی کو اکھاڑنے کی شروعات اور اس کی جمعے واری تیلنگ آنا کو لینی پڑے گی آپ سمجھ رہے میری بات مِتْرُ لَا رَا اُتْتَرَ پْرَدَشْ لَو اُتْتَرَ پْرَدَشْ لَو اُتْتَرَ پْرَدَشْ لَو اُتْتَرَ پْرَدَشْ لَو ایک سرپَانْتَ مُدَتِ سَارِ لَو جَاگْرَةَ تَقَ پَنجْ جَسْتَ دُو اُتْتَرَ پْرَدَشْ لَو تو بس میں چاہتا ہوں آخر میں کہ ہماری سبھا کے سب لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیونکہ آج سمجھ دھان کو بچانے کے لیے ہاتھ راجعہ انگان نے کپ آڑم کو رکھو کسانی اندر گوڑا پھڑی کلے تال چندگا اگنتی جہستا ہوں نمو راجعہ انگان نے کپ آڑم کو رکھو یہ والا بھارتی ہے جنتا پارٹی نے وڑنچے بھارت راجعہ انگان نے کپ آڑم کو رکھو میرے اندر گوڑا کنکان بردو لائے پھڑی کلے تال چندگا کورتا ہوں نمو وردی اللہ لے بھارت راجعہ انگان وردی اللہ لے بھارت راجعہ باغ باغ چھپی میرے اندر اکی دنیا واد آلو چالا آمونی